وزیراعلا پنجاب کا چوکر نیاز بیک کے قریب عرضی پناغا کا دورہ کمرے کچن اور باترومز دیکھیں وزیراعلا پناغا میں قیام کرنے والے لوگوں میں گھل مل گئے لوگوں سے فردن فردن ہاتھ ملایا وزیراعلا لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا لوگوں کے مسائل بھی پوچھے وزیراعلا کا کہنا ہے کہ حکومت کی مکمل توجہ مستحق افراد پر ہے لوگوں پر کوئی حصان نہیں بلکہ ان کا حق ہے اسمہ تشدد کے سٹوری میں نئے نئے انکشافات ظالم شوہر فیصل ڈاکو بھی نکلا بیوی پر تشدد اور سر موننے کے الزام میں گرفتار فیصل کے لاہور کے تھانوں میں ڈکیتی کے آٹھ مقدمات درج ملزم کے خلاف تھانہ سطو قتلہ جہوئی ٹاؤن، کلہ گجر سنگ، ڈیفینس اور کانا میں مقدمات درج ہیں شوہر ڈاکو بیوی ڈانسر شوہر کے تشدد کا شکار خاتون اسمہ کی ڈانس کی ویڈیو وائرل ویڈیو میں اسمہ عزیز کو رکس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اسمہ عزیز ہائی روف گاڑی میں ساتھیوں کے ساتھ مہوے رکس ہے تین روز میں خواتین پر تشدد کے یقے بعد دیگرے تین واقعات میہ بیوی کے جھگڑے کا ایک اور کیس منظریام پر شاد باق میں انیلا مبشر پر خامد اور ساس کا مبینہ تشدد سسرال یہ چار سال سے تشدد کر رہے ہیں رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا جاتا ہے متاثرہ خاتون کا الزام وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کی اپیر ہیر کے علاقے میں غیرت کے نام پر جمعہ سالہ لڑکی قتل مقتولہ کو والد اشرف نے چھوڑیوں کے بار کر کے قتل کیا ملزم واردات کے بعد تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دے دی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل قتل یا کھلے مین ہول میں گرنے سے ہلاکت اقبال ٹاؤن کے علاقے بہدر بلاک میں گٹر سے پانچ سالہ بچے کلاش برامد ازان دو ماہ قبل لا پتہ ہوا لوحکین نے اقبال ٹاؤن تھانے میں اقواہ کا مقدمہ درج کرایا اس پہ اقبال ٹاؤن کا جائب اقواہ کا دورہ بچے کلاش مردہ خانے منتقل پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجوہات سامنی آئیں گی پولیس اتکام شہر میں ماس ٹرانزیٹ سسٹم اتعارف کروانے کا خواب چکنا چور اورنج لائن ٹرین کھڑے لائن پرپل اور بلو لائن ٹرین بھی سائیڈ لائن گزدار سرکار نے دو میگا منصوبوں کی فائلیں بند کر دی ماس ٹرانزیٹ اتھارٹی کو منصوبوں میں پیچ رفت سے روک دیا ریلیف نہیں تکلیف ریکارڈ توڑ مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار بجلی اور گیس کے بعد پیٹرل بم بھی گرانے کی تیاری یکم اپریل سے پیٹرولی مصنوعات گیارہ روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان پیٹرل کی قیمت میں گیارہ روپے بندوے پیسے اضافے کی سفارش اوگرہ نے اس سمری تیار کر لی نون لیگ نے پیٹرولی مصنوعات میں اضافے کی اس سمری کے خلاف قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحف و ذات کا اظہار آمدن اور وسائل سے کم فنٹ دیے جانے کا شکوا وسائل کی تقسیم میں کراچی کی اہمیت کو سامنے رکھنے کا مطالبہ وزیر خزانہ حصد عمر کی زیر صدارت قومی مالیاتی اوارڈ سے مطالق اجلاس وزیر علیہ السندھ اجلاس میں نہ آئے سندھ حکومت کے بعد دیگر صوبے بھی ڈٹ گئے صوبائی حکومتوں کا فاتح کے لیے اپنا حصہ دینے سے انکار فاتح کے فنٹس کے لیے وفاق خود کوئی طریقہ تلاش کرے صوبائی حکومتوں نے وفاقی وزیر خزانہ کو بتا دیا بجٹ سے قبل این ایف سی اوارڈ تشکیل نہیں پائے گا صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا بلاول بھٹو کا وفاق سے فنڈ نہ ملنے کی بات سیاسی اعتراض ہے کسی صوبے کی جانب سے کوئی ٹھو سے اعتراضات نہیں آئے وزیر خزانہ کی جلاز کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ہے نیف سی اوارڈ کی تشکیل آئی ایف سے مذاکرات سے مشروط نہیں صرف پنجاب کا نہیں پورے باکستان کا خزانہ خالی ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی خوشکبریاں ہیں پڑھائیں گے اور نہ دھرنا ختم کریں گے کالج اسادزہ مطالبات منظور کرانے کے لیے ڈٹ گئے چوتھے روز بھی چیئرنگ کراس پر ڈیرے قوم کے مہمانوں کے مسائل سننے کوئی نہ آیا منجاب بھر کے کالجز میں تعلیمی نظام شدید متاثر زلین زامیہ بھی مظاہرین کو منانے میں ناکام چیئرنگ کراس کی سٹریٹ پلائٹس بند کر دیں مظاہریں اندھیرے میں ڈوب گئے احتجاج کے باعث فیصل چوک اور اطراف پر ٹریفک کا براحال شہری راستے تلاش کرنے کے لیے گرمی میں مارے مارے پھرتے رہے پیدل چلنے والے بھی خوار پہلے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج اب ٹیچرز کا دھرنا دھرنوں کے ستائے تاجر بھی باہر نکل آئے دکانے بند کر کے مسجد شہدہ سے لے کر فیصل چاک چیئرنگ کراس تک ریلے نکالی تین گھنٹے تک احتجاج ریکارڈ کر آیا حکومت احتجاج اور دھرنے کا کوئی حل نکالے تاجروں کا مطالبہ وزیراعظم عمران خان کی کا لاہور آمد انتظامیہ کی پھرتیاں سڑکیں لش پش کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا دو سال سے ٹوٹی ریلویسٹیشن کی ملے کا سڑکوں پر پہچوات مکمل بورڈ والا شاک کا منظر ہی بدل گیا کھڑے غائب شملہ پہاڑی کے طراف کی سڑکوں کی بھی مرمت بجری اور تارکول سے گڑھے بھر دیئے گئے وزیراعظم کل ریلویسٹیشن پر جنہ ایکسپریس ٹرین کا افتتا کریں گے صفائی کمپنی بھی متحرک شہر کو چمکانے کا کام تیز یوم صفائی پر عمل نے لکشمی چاک فور سٹریٹ سمیت کئی علاقوں کو چمکا دیا ایم ڈی الڈی وی ایم سی کا مختلف مقامات کا دورہ شہر میں تیرہ ہزار ٹن سے زائد کوڑا اٹھانے کا دعویٰ عوامی شکایت کو فوری حل کر نکاز نواز شریف کے علاج کا معاملہ شریف میڈیکل سٹی میں سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل امرجنسی رسپانس ٹیم قائم امرجنسی رسپانس ٹیم میں چوبیس گھنٹے شفٹ میں کام کریں گے ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان شریف میڈیکل سٹی کی ڈاکٹرز کا جاتی عمرہ میں چیک ہے بلڈ پریشر اور شگر لیول چیک کیا ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایت پاکستان میں 21 سہولیات کا شدید فوق دان ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کا مریض زیادہ شعبہ صحت کی بہتری کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں میڈیکل کالجز کی شدید کمی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں سبائے وزر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا یونیورسٹی آف سنچل پنجاب میں تقریب سے خطا سرکاری ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹرز کا انکشاف محکمہ سہت میں خبردار کر دیا جالی ڈاکٹر گاؤن پہن کر سٹیٹسکوپ لگا کر پھرتے ہیں مریضوں کو نجی ہسپتال میں جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں محکمہ سہت پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوڈفکیشن جاری کر دیا ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور دیگر عملے کے لیے کارٹ پہن نالازم قرار قومی جوڈیشل پالیسی سے متعلق بڑا فیصلہ اس پی کمپلینٹ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سات روز میں فیصلہ کرنے کا پابند اس پی کے فیصلے کے خلاف سائل اپنے وقیل کی فساطت سے سیشن عدالت سے رجوع کر سکے گا چیف جسٹس کی زیر صدارت قومی جوڈیشل پالیسی کا ہم اجلاس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ عربوں کروڑوں روپے سے متعلق ٹیکس کیسز دو ماہ میں نمٹانے کا حکم گورنر سٹیٹ بینک نے بھاری رقم والے کیسز کے فیصلے نہ ہونے پر تشفیش کا اظہار کیا تھا ٹیکس کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کہکمات جاری مراد خان مرد قلندر ہیں انہوں نے صبح خودمختاری میں دخل اندازی نہیں کی وزیراعظم نے احساس پروگرام شروع کیا پہلے نعرے ہوتے تھے اب کام ہوگا تنخواہوں اور برات قبل وزیراعظم نے پسند نہیں کیا وزیر اطلاع سمسان بخاری کے پلاک سنٹر میں میڈیا سے گفت کرو کسیر المنزلہ امارتوں میں آگ بجھانے کے حالات چیک کرنے کا تیسرا دن ڈی جی ایڈی آمنہ عمران خان کا گل بگ میں مختلف کسیر المنزلہ امارتوں کا دورہ واسا اور ٹیپا کے ٹی میں بھی ہمراہ زنوہ مال، نشات اوٹل اور الفتہ سٹور بے ہائیڈرنٹ سسٹم کی چیکیں فائر ہائیڈرنٹ کا آمنی مظاہرہ کیا گیا پانی کے پریشر کا بھی جائزہ آمنہ عمران کی سات روز میں کسیر المنزلہ امارتوں میں انظامات کو بہتر بنانے کی ہدایہ جب تک نصاب بہتر نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تین تعلیم اس سسٹم کے بعد ہمیں ایک قوم نہیں بن پا رہے اگر ایک قوم بننا ہے تو ہمیں ایک قوم کرکلم بنانا ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا یونیورسٹی آف لاہور بے تقریب سے خطاب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسن ہمائیوں کہتے ہیں کہ جامعات کے رینکنگ سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا ایسا طریقہ اپنانا ہوگا زیادہ لوگ گریجوئیٹ ہوں دودھ میں ملاوٹ سہت منت پنجاب کے حصول میں رکا میری سیفٹی ٹیموں کی شہر کے داخلی اخوار جیراستوں پر ناکابندی شہر سمیت صوبے بھر میں چہہزار تین سو اکسٹھ لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا والدیہ اوزما کی تریسٹ گاڑیاں غیر ریجسٹرڈ نکلیں ڈائریکٹر ورکشاپ کے مطابق ایک سو چوبیس گاڑیوں میں سے تریسٹ کے کاخذات ہی موجود نہیں والدیہ اوزما نے غیر ریجسٹرڈ اور کھٹارا گاڑیوں کو نلام کرنے کا فیصلہ کر لیا حجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں حضرت مادھولال حسین کے اس کی مناسبت سے تقریب لوگ فنکاروں کی مادھولال حسین کے کلام پر شاندار پرفارمنس گورنمنٹ گرلز کالیج سمنباد میں سائنسی میلہ طالبات کی جانب سے تیار کردہ مارڈلز کی نمائش جدید ٹکنالوجی سے بنائی مصنوعات طلبہ کی کمال مہارت کا مبولتا ثبوت اور جیلانی پاک پھولوں سے مہک اٹھا خوش رنگ کے پھول بہار کیامت کا پتا بتانے لگے ہر سو سرخ و سفید اور نیرے پیلے پھونوں کے چمک دمک شہری جوگ درجوت پھولوں کی نمائش دیکھنے کے لیے آنے لگے